بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاتا ہوں آپ کے لئے دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف بیگ بیگ یا بے ترکی اور تتاری زبان کا ایک اعزازی خطاب کسی زمانے میں شہزادگان، امرہ اور معززین کے لئے مخصوص تھا لیکن بعد میں فوجی افسروں کے لئے مخصوص ہو گیا سلجوکی ترک یورپ گئے تو بیگ کا لفظ رہ گیا لفظ بیگ کا استعمال مغل قوم میں حلاقو خان کی چوتھی پشت سے پوتے امیر ایکو تمربانی ترخان خاندان کے لڑکے امیر شکل بیگ کے نام کی نسبت سے شروع ہوا اور امیر شکل بیگ کی اولاد نے متوتر لفظ بیگ استعمال کیا امیر تعمور کی وہ خود نوش تزکے تعموری مترجم جس کے سید ابو حاشمی ندوی کے صفحہ 99 پر درج ہے کہ بیگ باشی ایک فوجی یونڈ کا نام ہے یہ فوجی اس کے عزیز ترین ماتحد ہوتے تھے ترکستان میں قدیم ایام سے رواد چلا آتا ہے کہ میدان کارزار میں جو شخص جان کی بازی کرتا ہے اس کو بیگ کے خطاب سے سرفراز کیا جاتا ہے بیگ کے لغوی معنی سردار اور چیف کے ہیں پاکو ہند کے چکتائی اور برلاس مغل اپنے نام کے ساتھ بیگ کا لہاکہ لگاتے ہیں یہ لوگ منگولیا ترکستان کے تھے شہنشاہ بابر کے ساتھ ہندوستان آئے تھے اور بیگ کہلائے بیگم کا لفظ بیگ ہی کے لیے مونس ہے بیگم سے ہی بیگی اور بی بی کے لفظ نکلے ہیں بٹ ایک قوم ہے جو کشمیر پاکستان اور بھارت میں آباد ہے کشمیر میں مشہور بٹ شخصیت مقبول بٹ شہید کی ہے بٹ پاکستان میں اور بھارت میں بٹ بولا جاتا ہے یہ قوم خود میں کئی گوت رکھتی ہے یہ لوگ کشمیر سے تب نکلنا شروع ہوئے جب ڈوگرا راجبوتوں نے ان کو مسلمان ہونے پر ترہ ترہ کی تکالیف دی اس قوم کے کافی لوگ پنجاب میں آگئے اور یہی اپنا کام کاج کرتے ہیں گجرم والا میں ان کی تداد کافی زیادہ ہے اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی کافی بٹ لوگ آباد ہیں ان کو کھانے کا بہت شوقین خیال کیا جاتا ہے دعود زئی درہ کابل کے بائیں کنارے پر بارہ کے ساتھ کے مقام اتصال تک عباد ایک پتھان قبیلہ ہے محمد کی طرح دعود زئی بھی غوریہ خیل کے مورس عالی غورائی کے بیٹے دولت یار کی نسل ہیں دعود کے تین بیٹے مندگئی ماسور اور یوسف تھے جن سے قبیلے کی تین بڑی شاخی نکلیں مندگئی کے تین بیٹے حسین نکائی اور بالو تھے پشاور میں نکائی یا نکائی کے نمائندگی بھی ملتی ہے دولت یا دلحت نابہ پٹیالہ اور فروز پور میں جٹوں کا ایک قبیلہ ہے بتایا جاتا ہے کہ اس کے جدہ امجد رائے کھنڈ یا کھنڈا کو دہلی کے قریب ایک جاگیر ملی نادر شاہ کے حملے میں اس کے بھائی رگو بیر اور جگو بیر مارے گئے لیکن وہ خود بھا کر سنام کے قریب ایک گاؤں سیونہ گجری والا چلا گیا اور وہیں اپنی چھوٹی سی حکومت قائم کی اور اپنے بھائیوں کی بیواؤں سے شادی کے باعث جٹ رتبے سے گر گیا اس کے جدہ امجد کے بچے پیدا ہونے کے بعد مر جاتے تھے چنانچہ اس کی بیوی نے نینہ دیوی کے حضور قسم کھائی کہ اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ اس کی سونڈن کی رسم کے لیے دو مرتبہ مزار پر حاضری دے گی چنانچہ اس کا بیٹا دو لٹ کہہ لائیا دو لٹ کا مطلب ہے کہ دو بال دو لٹیں جو سر کی پیچھے بچ باندھی جاتی ہیں دو لٹیں جو سر کی پیچھے بچے پیدا ہوا موسیقی